اسلام علیکم ہلو اینڈ ہائی دس اس مدیہا ویلکم بیک گریش بیوٹی آفٹر آ ویری لانگ ٹائم پٹ ویڈ این امیزنگ ویڈیو اسکل بالوں کے کافی مسئلہ مسائل ہیں جن میں سے بالوں کا رف ہو جانا ڈرائی ہو جانا ڈیمیج ہو جانا بالوں میں کے سپلٹ ہینڈز ہو جانا بلکہ سپلٹ ہینڈز میں بہت سارے دو دو تین تین مو بن جاتے ہیں بالوں کے اور بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ گھر پر کیر نہیں کر سکتی ہیں کسی کو آئلنگ پسند نہیں ہے گھریلو ٹوٹ کے یا نسخے بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ان میں سے سمیل آتی ہے انڈی کی سمیل آتی ہے دہی کی سمیل آتی ہے اور یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہیں تو بال یقینا ڈرائی تو ہوں گے ڈیمیج بھی ہوں گے جب ان کی کیر ہی نہیں ہوگی تو ایسے میں کیا کیا جائے کہ بال خوبصورت بھی ہوں اچھے ہوں ڈیمیج بھی نہ ہوں ہم کیمیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی کر لیں لیکن بال پھر بھی بچے رہے ہیں تو اس کے لئے میں آپ لوگوں سے آج شیئر کروں گی ایک زبردست قسم کا افیکٹیو افورڈیبل اور بہت ہی ایزی ہیئر ٹریٹمنٹ آج میں جو آپ لوگوں سے ہیئر ٹریٹمنٹ شیئر کروں گی اس کا کمپلیٹ ٹیٹوریل بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بیفور ایڈ آفٹر کے ریزلٹس اور اس کے کمپلیٹ ریویو اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیس طرح سے یہ جو ہے آپ لوگ گھر پر کر سکتے ہیں ایکچلی سیلون ٹریٹمنٹ ہے باٹی آپ اس کو گھر پر کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ بھی ہم شیئر کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن نلتے رہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں سے انٹرچ رہوں اور جلدی جلدی ویڈیوز اپلوٹ کرنے کی کوشش کروں تو سب سے پہلے تو چلیں آپ اس ہیئر ٹریٹمنٹ کا ٹیٹوریل دیکھیں جو میں اپنے ہی بالوں پر اپلائی کر کے دکھاؤں گی اور آپ دیکھ رہے ہیں نا اچھے ہیں شائنی بال ہیں تو چلیں یہ شائنی بال کس طرح سے ہوئے ہیں ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا متبھولئے گا جی تو سب سے پہلے ہم لوگ ہیئر واش کریں گے ہیئر واش کرنے کے لئے آپ اپنا کوئی بھی ریگلر شیمپو ڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بال زیادہ ڈیمیج نہیں ہیں یعنی کہ نارمل ہیں تو اس کے لئے آپ پیوری فائنگ شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں آفٹر ہیئر واش ہم اپنے ہیئر جو ہیں وہ ٹاول ڈرائی کریں گے ٹاول ڈرائی کرنے کے بعد ہم نیکس ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے اور پیوری فائنگ شیمپو اگر آپ نے یوز کیا ہے تو بال تھوڑے خردری ہو جاتے ہیں تھوڑے رف لگنے لگتے ہیں زیادہ کیونکہ پیوری فائنگ شیمپو جو ہے وہ بالوں کے کیوٹیکلز کو اوپن کر دیتا ہے اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنا ٹریٹمنٹ جو کہ میں آج بری موڈ کا ہیئر ٹریٹمنٹ یوز کر رہی ہوں یہ بری موڈ کا سن لائٹر سیریز کا نیریشنگ ہیئر ماسک ہے اور اس کے ساتھ بری موڈ کا ایکٹیو اکسیجن سیل انرجی ایلیمنٹ ٹریٹمنٹ ہے اور اس میں سب سے پہلے جو ہے نیریشنگ ہیئر ماسک ٹریٹمنٹ کا ایک چمچ لوں گی میں اور اس میں ایڈ کریں گے بری موڈ کا ایکٹیو اکسیجن سیل انرجی ایلیمنٹ ٹریٹمنٹ اور اس کا بھی اس کا میں جو ہے ون اینڈ ہاف سپون اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے یہ جو ہےنا پرسنل ہی یہ بہت پسند ہے اس کا بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس لیے میں یہ تھوڑی سی زیادہ یوز کروں گی باقی میں آپ کو فارمولا بتا دوں گی کہ آپ کس طرح سے اس کو فارمولا اپنے بالوں کے مطابق بنا سکتے ہیں اگر آپ کے زیادہ ڈیمیج بال ہیں تو میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گی کہ بریموٹ کی ایکٹیو اکسیجن سیل انرجی کی جو کریم ہے اس کو تھوڑا زیادہ رکھیں مجھے یہ زیادہ پسند ہے زیادہ اچھا ریپیئر کرتی ہے بالوں کو اس کے پاس ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ہیئر سیرم ایکچلی یہ ایک بریموٹ کا ریپیئرنگ سیرم ہے ریپیئرنگ اور نیورشنگ سیرم تو اس کے جو ہےنا تین سے چار پمپ میں نے ایڈ کی ہیں ہیں اس میں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے ہینڈ سے اس کی مکسنگ کی ہے اور آپ کسی سپیچلر کے یوز کر سکتے ہیں اور میں ہینڈ سے ہی اس کی اپلیکیشن کروں گی تھوڑا تھوڑے بال لے کر اس میں آپ اس مکسچر کو اپلائی کر لیں اور اتنے مطلب سارے بالوں میں اس طرح سے اپنے اپلائی کرنا ہے کہ یہ ایونلی سارے بالوں میں لگ جائے میں روٹس چھوڑ دوں گی کیکہ روٹس میں مجھے کوئی نیڈ نہیں ہے اگر آپ کے ڈینڈرف ہو رہی ہے سکلپ ٹرائے ہو رہا ہے تو آپ روٹس میں بھی تھوڑی دیر لگا سکتے ہیں کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکہ آپ کی ڈینڈرف کم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو آپ اپنے بالوں کی لیندھ وغیرہ کے مطابق اس کا فارمولا بنا سکتے ہیں میں نے اپنے بالوں کی لیندھ کے مطابق بنایا ہے تو آپ اس کا دو چمچ اگر نیورشنگ ہیئر ماسک یوز کر رہے ہیں تو اس میں بریموٹ کا ایکٹیو اکسیجن سیل انرجی کریم جو ہے وہ ایک چمچ ڈال لیں اور ایک چمچ ہیئر سیرم ڈال لیں تو بہت اچھا فارمولا بن جائے گا سارے بالوں میں اس طرح سے اپلائی کرنے کے بعد جو ہے آپ موٹی کوم میں کوم لے کر جو ایزی کوم ہوتی نا موٹی کوم اس کو اس میں کوم کریں گے بالوں میں تاکہ ایونلی سپریڈ ہو جائے سارا فارمولا جو ہے جو ہم نے مکسٹر تیار کیا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس بالوں کو اچھے سے ٹائے کریں اور آپ ٹاول سٹیم بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے بال زیادہ ڈامیج نہیں ہیں تو پھر آپ سٹیم لے سکتے ہیں ٹاول سٹیم جو ہم گھر پر لیتے ہیں ہم آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کی طرح سے ہم ٹاول سٹیم لے سکتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہے اس لیے میں تو بلکل بھی کوئی سٹیم نہیں لینے والی تو اس طرح سے ہم اپلائی کر کے بالوں کو ٹائے کروں گی اور کوئی بھی ریپ کر لیں اپنے ہیڈ کو یا پھر شاور کیپ وغیرہ سے کور کر لیں اس سے سلف سٹیم مل جائے گی تو بہت اچھا آپ کا سٹیم ہو جائے گا آفٹر فیفٹین منٹس ہم اپنے ہیر واش کریں گے آپ فیفٹین ٹو ٹوینٹی منٹس اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نورمل پانی سے اپنا ہیر واش کریں اور اس کے بعد اچھے سے بالوں کو ٹاول ٹائے کر لیں اور اچھا یہ جو بری موڈ کی پروڈکٹس ہیں ان کے بیک سائٹ پر جو ہے نا کافی مطلب ان کی ڈیٹیل ان کا انگریڈینٹس اور یوز کا جو طریقہ ہے وہ بھی منشن ہے اگر آپ ان کو سیپرٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو بہت اچھے سے اس پر منشن کیا ہوا ہے اور آپ ان کو ریڈ کر کے بہت ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہیر ٹریٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ڈرائی ڈیمیج بالوں کے لئے رف بالوں کے لئے تو اس کے لئے میں آپ کو سارا کر کے طریقہ بتا رہی ہوں اور فارمولا بھی بنا کے دکھا دیا ہے ہیر سیرم یہ آپ کے سپلٹنس کو ختم کرتا ہے کہ آپ پرائیگولر اس کو یوز کرتے ہیں تو فریز کو کنٹرول کرتا ہے اور بال بہت ایزیلی ڈیٹینگل کر دیتا ہے تو اس لئے آپ ٹریٹمنٹ کے بعد اور آپ ڈیلی روٹین میں بھی آفٹر ہیر واش ہیر سیرم جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں بیفور سٹائلنگ اور آئرنگ وغیرہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ کافی فورڈبل پرادکٹس ہیں مجھے اگزیکٹلی ان کی پرائیس یاد نہیں ہے لیکن ان تینوں کی ہی فیفٹین ہنڈرڈ کے راؤنڈ آباؤٹ ایچ پرائیسز ہیں چھے لیں جی یہ ہو گئے ہیں ڈرائے میں بال اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بلو ڈرائے نہیں کوئی کچھ نہیں سرف منیجر ہیں نیچرلی ان کو ڈرائے ہونے دیا ہے اور اس میں کام کی ہے بالوں میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میرے بالوں میں شائن آئی تنک آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہوگا ڈیفرنس اور کچھ اچھے لگ رہے ہوں گے بال آئی تنک چی تو آج کا آپ لوگوں نے ٹٹوریل دیکھا اور دیکھا کتنا ایزی ہیٹوٹمنٹ ہے گھر پر کرنا اور خوفیلی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا چینل رو سبسکرائب کیجئے گا اپنی نیکس ٹائم کی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ